اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طلح نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے کمرے میں جہاں پر تقریباً سات ہزار کے قریب جرائم پیشہ افراد کی تصاویر لگائی گئی ہیں ڈی ایس بی مران صاحب کا ایک بڑا اقدام ہے کہ کوئی بھی شخص جو جرم کرتا ہے کوئی بھی واردات کرتا ہے اس کی تصویر ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں لگا دی جاتی ہے اس کمرے میں موجود تصویروں میں سنیچرز بھی ہیں ڈکیٹ بھی ہیں چور بھی ہیں جوارے بھی ہیں منشیات فروش بھی ہیں اور قبضہ مافیا بھی ہیں لاہور کے وہ تمام کے تمام جرائم پیشہ افراد جنہوں نے لاہور کی فضاء کو خراب کر رکھا تھا ان کی تصاویر اس کمرے میں لگا دی گئی ہیں آپ کے علاقے میں کوئی بھی واردات ہوتی ہے آپ کو اس کمرے میں لائے جاتا ہے اگر چوری ہوئی ہے تو چوروں کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں اگر ڈکیٹی ہوئی ہے تو ڈکیٹوں کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں اگر آپ اس کی شناخت کر لیتے ہیں تو دو گھنٹے کے اندر مجرم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مزید ہمارے ساتھ ڈی ایس پی مران صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان پر ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جو مطلب شیخ پورا میں لاہور میں یہ جرائم بھرتا جا رہا ہے ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں جی ایک تو جو ہمارا جوڈیش اپنا کریمیل جسٹس سسٹم ہے اس کو اس کے جو کنسرڈ ادارے ہیں وہ اس میں اپنا ایکٹیف رول ادا کریں جیل والا ری فارمز پہ آئے پولیس والا کولیکشن آف ایویڈنس پہ اور میرٹ پہ آئے جوڈیشری میں کولیکشن آف ایویڈنس پہ اچھی پریزنٹ ہونے سزا ملے تو جو ہمارا سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں جو ملزمان واردتیں کر رہے ہیں ان کو پرپر ان کے کرائم کے مطابق سزا دی جائے تو اس کی نی طور پر ان کو دیکھ کے باقی لوگ عبرت کر لیں گے وہ کرائم نہیں کریں اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے جو عام عبام آتی ہے وہ پہچان لیتی ہے مجرم کو اسے مشکلات نہیں ہوتی کیونکہ سات ہزار کی قریبی میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جب کسی پرسن کے سر پہ موز ہوار ہو اس پہ سر پہ اس نے گانی رکھی ہو اور اس وقت جو تصویر وہ دیکھتا ہے کریمیلز کی وہ اس کے ذہن میں بڑی اچھی طرح پینٹ ہوتی ہے تو جب وہ تصویر لے کے مائنڈ میں ادھر آتا ہے تو وہ زیادہ اس کے لئے مشکل نہیں ہوتی اس طرح تجنوں بلکہ سینکروں ایسے ہوئے ہیں کہ وہ آتے ہی انہوں نے ملزمان کو ڈنٹیفی کی ہے اور جب ان کو سسٹم کے ذریعے وہاں سے بجو آ کے پکڑایا گیا ہے تو سو پر سے ڈنٹیفی ہوئے ہیں انہوں نے اپنی باقی ساتھی پکڑایا ہے ان سے ریکووریاں ہوئی ہیں اور ریکووریاں ہونے کے بعد نہ صرف جو کنسرن پرسن تھا جس کے ساتھ واردت ہوئی تھی اس کو رلیف ملائے ان بے شمال لوگوں کو رلیف ملتا ہے جن کے ساتھ انہوں نے نیکسٹ واردتیں کرنی تھی اور وہ ایکٹیف معاشرے میں کریمنل بنے ہوئے تھے اور وہ کرائم کر رہے تھے اچھا سر نوجوان جو نسل ہے کرائم میں زیادہ مبتلاہ ہو رہی ہے آئے دن دیکھیں جتنے بھی وارداتیں ہو رہی ہیں ہم نوجوان کر رہے ہیں تو ان کے لئے کی خاص پیغام کیونکہ وہ اپنا فیوچر برباد کر رہے ہیں ایک تو جو کریمنل کا عام طور پر ایج ہوتی ہے وہ ہوتی ہی سکسٹین سے ٹونٹی سیمن ٹونٹی ایٹ تک ہے صاحب کا جو ساری تھیریز ہیں اس ایج میں لوگ کریمنل ایکٹیوٹیز میں انواعات ہوتے ہیں اور ان کے لئے یہ ہی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے دوستو اپنا نوجوان جنسل کے لئے کہ وہ اپنے معاشرے کی دسٹرکشن نہ کریں اس کی کنسٹرکشن کریں اور کنسٹرکشن مشہ پازیٹیف سے ہوتی ہے وہ اپنے جسم کو اپنے مائنڈ کو کنسٹرکٹو اور پازیٹیف ایکٹیوٹیو میں انوال کریں وہ ایکٹیوٹیز میں جنریٹ کر کے ان سے ہی فنانشل بینیفٹس لیں اس سے ہی اپنے آپ کو پپولر کریں اس سے ہی اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو بڑھا کریں نہ کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کریمنل ایکٹیوٹی کر کے بندہ اپنی پرسنل کوئی فیضہ دے سکتا ہے مالی طور پہ عزت کے طور پہ اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنے ملک کے لیے اپنے بندہ انسان اگر پیدا ہوا ہے تو اسے رول پر ادا کرنا چاہیے اسے لوگ موشنوں کے لیے بینیفیشری بننا چاہیے جب بینیفیشری کرنا ہے تو ہمیں پھر کچھ سیکریفیس کرنا پڑے گا جو ویلیوز لاز مذہب کے اور ملک کے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا وہ ان رولز کو فالو کریں اس میں بے شک مشکلات ہوگی لیکن وہ اس ریٹرن کا سوچیں جو وہ جسے سیکریفیس کر کے لے رہے ہیں وہ ریٹرن یہ ہوگا کہ ان کی جو آمدن ہوگی وہ خلال کی ہوگی جو وہ اپنا امپیکٹ چھوڑیں گے وہ عزت والا چھوڑیں گے ان کا دامن ان کا کردار داغدار نہیں ہوگا بلکہ محنت کوشش پازیٹیویٹی اور ویلیوز سے برپور ہوگا جو خواتین کی سر تصاویر لگائی گی ہیں کافی زیادہ تعداد میں تصاویر ہیں کہ یہ بھی جلائن پیشا فراد میں مبتل ہے کہ ان کا کوئی گروہ ہے یا گینگ ہے دیکھیں یہ مختلف کنیملز گینگ ہیں جو خواتین کو وکٹم تاکہ ایکسیس کے لیے یوز کرتے ہیں گھر میں انٹر ہونے کے لیے یا خواتین کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ وہ انفرمیشن کے لیے تو اپنے فنانشل بینیفیٹ کے لیے اپنی کسی مجبوری کے تحت خواتین بھی ان کے ساتھ انوار ہو جاتی ہیں اور جب انوار ہو جاتی ہیں وہ مستثل انوار رہتی ہیں جیسے نکرانی بان کے چوری کر لینا یا نکرانی بان کے گھر کا درودہ کھلوا لینا یا پھر انفرمیشن جو ہے وہ کسی گھر سے لے لینا بعد میں بارداتیں کروا دینا تو خواتین کا یوز ہو رہا ہے تسریل لگانا کے مقصد یہ تھا کہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو تو یہ خواتین جو ہیں یہ بار بار جو چلان ہو رہی ہیں ان کے تصافیت دکھا کے خواتین جو کرمینلز ہیں ان کو ننٹیفک کیا جا سکتے ہیں بہت شکریہ سار یہ امران صاحب تھے ڈی ایس پی اور جتنے بھی جرائم پیشہ فراد ہیں ان سب سے گزاری چاہے ہیں کہ وہ اپنی کمر قسلے کیونکہ اگر وہ جرم کریں گے تو ان کی تصویر اس کمرے میں لگا دی جائے گی اسی کے ساتھ اپنے مذبان تلہا نوید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ